بھارتیہ جنتہ پارٹی پہ سامپردائکتہ کا جو الزام لگتا ہے اس کا خاص کارن ہے بی جے پی کا راشتری سویم سیوک سنگ یا آر ایس ایس کے ساتھ رشتہ جو راجنیتک دل اپنی پہچان سیکیولرزم سے بناتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی محض ایک مو کھوٹا ہے جس کے پیچھے چھپا ہوا چہرہ آر ایس ایس کا ہے اور اگر ایسا ہے تو اس چہرے کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آئیے ملیے آر ایس ایس کے سرسنگچالک پروفیسر راجندر سنگ یا رجو بھائیہ سے آپ نے کیا چیز پائی آر ایس ایس میں جس سے آپ آکر شت ہوئے چاروں باتیں ایک تو ایک ایک بیٹی کا بڑا اچھا چرید ہے سب پرکار کی کشت کرنے کے لیے کشت اٹھانے کے لیے وہ تیار ہے بڑا لرنڈ ہے ہشیار ہے پڑھا لکھا ہے جیسی کہ اینے اینے سنستھاؤں کے لوگ دیکھتے تھے ایسے نہیں تو بڑے ہم کو تو جو بات کرنے والے ساتھی ملے وہ بڑے یوگے تھے اور ساتھ ساتھ ایک ویجن بھوشے کے ویشہ میں جو ویجن باقی کے لوگوں کے ویجن تو کسی کا امریکن انگلیش پیٹرن پر کسی کا کمیونیزم کے آدھار پر ایک بھارت کے آدھار پر ویجن ہے کیسا بنائیں گے اور اس بھارت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ویجن میں ویجن میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے سریشت دیش بھی ہوگا سب سے دھنوان دیش ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے چریتوان ہوگا پروسپرس بھی ہوگا اور ویشو کو اس جھگڑے والے سنگرش والے راستے سے ہٹا کر سمنوے کے پریم کے آس پاس میں مل کر چلنے کے بائیچارے کے اس مار پر چلا سکے گا مگر وہ ہی چلا سکے گا بھارت کہ جو خود مضبوط ہے سمرد ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے کسی چیز میں تیار نہیں ہے رسیس کو ایک فاسسٹ اور سامپردائک سنستہ مانا جاتا ہے لیکن رجو بھائیہ کا ماننا ہے کہ رسیس بدنام ہوئی ہے صرف کانگرس پارٹی کی پروپیگانڈا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگانڈا گانڈی جی کی ہتیا سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اگر بات صرف پروپیگانڈا کی ہے تو عام بھارتی مسلمان رسیس کے نام سے اتنا ڈرتا کیوں ہیں ہم خوش آمد نہیں کرتے ہم ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی دیش کے ناغرک ہیں جو سب کو کشت ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی بھوگنا چاہیے why should you expect some special treatment for yourselves special place اس لیے دی گئی کیونکہ مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں اس دیش میں جو پچھڑے ہوئے نہیں تھے وہ تو پاکستان چلے گئے تھے ہمارے ایک مطر ہیں لٹنوں میں انہوں نے مدرسے کی کی کرکولم کا study کیا ہے اس میں ان کو بائیگروفیز پڑھاتے ہیں تو بائیگروفیز میں آپ کو سنکا رہشری ہوگا سو بائیگروفیز پانچ سال میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس میں کیول چار بائیگروفیز ہندوستان کے ہیں اور ان میں کس کی ہیں مولانا آزاد زاکر حسین مہاتمہ گاندھی جوارلال اور باقی اور باقی حارم رشید سلیمان اومر حضرت علی سب تین دیشوں سے ان کو بیچاروں کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے اور ان کو بیویک آرند نہیں معلوم ان کو رامکرشن نہیں معلوم ان کو بانکم چندر نہیں معلوم تو اس لیے اس دیش کی ان کی ایڈوکیشنل پیٹرن پر بھی کوئی خرچہ نہیں کرتی ان کی سنسلائیں باہر سے پیسہ لے کر اور سب مسجدوں کی رپیر سو مسجدوں کو اچھا بنانے میں کرتی ہیں ان کا خرچہ اگر وہ ہو تو بہت مسلم کا آپ لپٹ ہو پر آپ کے بھی جو سکول ہیں یہ شیشو مندر وغیرہ وہ بھی تو سیکیولر نہیں ہے اس میں بھی تو ہندو دھرم پہ سکھایا جاتے ہیں ہندو دھرم جو ہے وہ واسط میں ایسا وائد اور ویشاہل ہے مانو تاواتی کہ اس کے اندر کہیں کوئی سمپردائی کی بات ہی نہیں ہے کوئی سمکوچیت بات نہیں ہے وہی سپڑاتے ہیں اب رامائن ہے مہا بھارت ہے انگریزوں کے کال میں ہم لوگ یہاں پڑھتے تھے رامائن کے اندر سے تو سب کو راستہ اور جو پوڑا ہوتی ہے صبح وہ تو ہندو پوڑا وہاں پر کے ہوا ہے یہ سرسفتی کی کیونکہ سرسفتی جو ہے وہ شکشا کی دیوتا ہے چاہے پیلانی میں دیکھ لیجئے چاہے رڑکی انویسٹی میں دیکھ لیجئے سرسفتی کو شکشا کی دیوتا مانا ہم نے ہی انڈونیسیا میں شکشا کی دیوتا مان کر اس کی پوڑا کرتے ہیں ہم صبح جب یہ شاکہ ہونے کے بعد جب آرہے تھے اور آپ نے ہم کو مہا فورشوں کی تصویریں دکھائیں اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے کیا اس دیشہ ایک ہے آپ نے اوپر نہیں دیکھا ہم لوگ چار کو تو اپنی اس میں بھی گنتے ہیں کبیر تھے یا رہیم تھے یا رس خان تھے یا جائسی تھیں پڑھائی کے لیے بھی رکھے ہیں پرانتو جب تک کہ ان کا وہ ایٹیچوڈ آتا تب تک ہی انگریزوں کی اور کانگریس کی اس لڑے نے اس کو بگاڑ دیا آنے تھا شاید جیسا کہ اس کال میں آنے لگا تھا بھکتوں میں آنے لگا تھا اس کال میں اگر کانگریس نے جس جنگ سے ڈیل کیا ویسے نہ ڈیل کرتی تو اشفاق اللہ جیسے چار چھے دس لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جس اشفاق اللہ نے کہا کہ ہمیں تو زمین سے پریم ہے کوئی آرزو نہیں ہے گر آرزو تو اتنی کوئی رکھ دے ذراسی خاک وطن کفن میں بس اب اس کے بعد سب لوگ نشتہوشتہ کریں گے آر ایس ایس کی دیش بھکتی میں کیونکہ ہندو دھرم بھی شامل ہے مسلمانوں کا ڈر کافی حد تک سواب بھاوک ہے لیکن رجو بھائیہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندووں کی گوڈ ویل پرابت کرنی چاہیے اور وہ صرف تب مل سکتی ہے جب مسلمان تین ویوادوں سے گھری دھارمک جگائیں ہندووں کو واپس کرنے ہیں میں نے ایک بڑا بھاشن وہاں دیا ہیدر آباد میں تو اس میں مسلمان سننے کے لیے ہے سمجھے کہ بھائی یہ بڑا خونخار آدمی ہے رس کا بھاشن سنا جائے تو بھاشن سنا تو دیکھا کہ ساری باتیں بڑی ریزنبل ہیں ہم نے کہا دیکھو بھائی یہ تین جگہ ہیں کہ جہاں لاکھوں ہندو جاتا ہے تو ان تینوں جگہ میں آپ کے لیے تو مکہ وادینہ بیار شریف وگرہ کچھ نہیں ہے آپ اگر ان کو دے دیں گے یہاں مندر بن جائیں گے تو یہ جو آپس کا اور ایک دوسرے پر شک ہے یہ سماپت ہو جائے گا شام کو ملنے آئے گا تو کہنے لگے کہ ہم کو ڈر بہت لگتا ہے ہم میں کہا دیکھو بھائی اس ڈر سے بچانے کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے دیش میں سات لاک گاؤں ہیں پچیس ہزار تھانے ہیں تو تھانے دار تو بچانے سکتا بیار کے اندر چناؤں کے سمیں یا ایم سی سی سے نہیں بچا سکتا ہندو کی گودویل پرابت کرو گودویل کیشے پرابت ہوگی بڑی سرل چیز ہے یہ تین چیزیں آپ اگر تین ستھان دے دیتے ہیں اتنا بڑا ہندو کے سوچنے میں پریورتن ہوگا وہ کہے گا کہ دیکھو یہ آج دیش میں رہنے والا مسلمان ہماری بھی عزت کرتا ہے ہماری بھاونا کی بھی عزت کرتا ہے تو ہم تو ایسی چیزیں پھیلانے چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بھاونا کی عزت ہو کسی پرکار کا بھائے نہ رہے پر اس بھائے کو رات دن وہ پولیٹیکل پارٹی جو چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ان کے ساتھ رہے تو اٹھ ایس بکا ہمیں پولیٹیکل گئیم ریس ایس پہ پہلی دفعہ بین لگایا گیا گاندھی جی کی ہتیاں کے بعد کانگریس سرکار نے یہ کہہ کر بین لگایا کہ نتھرام گوڈ سے آر ایس ایس کی صدسیت ہے لیکن رجو بھائیہ کا کہنا ہے کہ اگر گوڈ سے کو آر ایس ایس کا میمبر مانا جا سکتا ہے تو اس کو کانگریس کا بھی میمبر ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ آر ایس ایس میں آنے سے پہلے وہ کانگریس میں تھے یہ بھی ایک بڑی مزددار چیز ہے وہ بھی ایک تھی آر ایس ایس میں تھا پر اندھو اس سے پہلے کانگریس میں تھا آر ایس ایس میں بھی دو تین ورش رہ کر کوئی چھتیس سایتیس میں اس نے آر ایس ایس چھوڑ کر وہ ہندو سبھا جوائن کی ہندو سبھا میں بھی کچھ دن رہا ہندو سبھا کو بھی کہا کہ یہ پروسیس بڑا سلو ہے چھوڑ کر اس نے اپنی سنستہ بنائی تو اس نے آر ایس ایس کو اپنی اکبار میں جو اکبار نکالتا تھا کھوب گالیاں دی ہیں تو ایس چیزتہ میں جب اس نے یہ کوئی کرتے کیا تو جو آر ایس ایس کو کرتیسائز کرتا ہے کھالی دیتا ہے بنا بھلا کہتا ہے اس کو یہ ماننا کہ آر ایس ایس کا صدرش ہے ایسا ہی ہوگا کہ جننہ صاحب کو ماننا کہ وہ کانگرس کے صدرش ہے یہ بات کیوں نہیں کبھی سامنے آئی ہے کہ کانگرس میں بھی ہوتا تھا کبھی کبھی آئی ہے بات ہے کہ یہ سارے چیزیں رکھنے کے لیے ہم تو اتنے پبلسسٹ اور پرپاگینڈسٹ ہیں نہیں پرم تو کہیں 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 کہا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ گاندی جی تو ہمارے کیمپس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر والمی کی مندر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور گاندی جی کی جتنی باتیں ہیں تو چاہے گورکشا ہے چاہے سوادیشی ہے چاہے اپنی بھاشا ہے چاہے گرام اتھان ہے کام تو ہم تو گاندی جی کے ہم ہی کر رہے ہیں پرم تو یہ ہے کہ ان کو اس سمیں پروپاگینڈا کرنے کی موقع بہت لگ گیا یہ کہہ کر جبکہ سردار پٹیل کی جیونی میں لکھا ہے چھبیس دن کے اندر ہی سردار پٹیل نے کہا کہ اس کا کشی سنسطہ سے کوئی سنسطہ نہیں ہے آر ایس ایس اتنی بدنام سنسطہ ہے کہ جب کانگریس ادھیاکر سیتارام کیسری نے حال میں الزام لگایا کہ آر ایس ایس نے کوئیم بٹور میں الکی اڈوانی کی ہتھیا کرنے کی کوشش کی تو کئی سیکیولر مزاج لوگوں نے اس بات پر یقین کیا رجو بھائیہ کہتے ہیں کہ کانگریس ان پہ اس قسم کے الزام مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے لگاتی ہے اگر ہم کل کو کہیں کہ انہوں نے اور اندرہ جی کی اور انہوں نے راجیو کی حتیہ اس لیے کرائی کہ جس کے قارن سے کانگریس کو چناؤں میں فائدہ ملے ان کی دل کو کیسا لگے گا کئیول مسلمان کو خوش کرنے کے لیے وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی آر ایس ایس والوں نے کی تو اس سے تو ناراضگی اور بادمزگی بڑھے گی گھٹے گی تو نہیں کچھ باتوں میں تو کم سے کم سب کو یہ تیار ہونا چاہیے کہ جھوٹ ہم نہیں بولیں گے غلط کام نہیں کریں گے بابری مسجد تھی کہاں پچھلے بیس سال نہیں پچاس سال سے وہاں بھگوان کی پوجا ہو رہی ہے وہ تو مندر ہے سٹرکچر ہے کھڑا تھا مسجد تو کوئی نہیں تھی کبھی وہاں نماز تو نہیں پڑے جاتی تھی ایسی ایسی بات کہہ کہ کیو بھر ستا ہاتھی آنے کے یہ دھندے ہیں آر ایسیس کی چھوی اس بات سے بھی بگڑتی ہے کہ ان کی وچار دھارہ کچھ دکھیانوسی اور پرانی بھی لگتی ہے دیش کی کئی گمبھیر سمسیاں ہیں غریبی گندگی اشکشہ لیکن آر ایسیس کی اجنڈے پہ گوہ ہتیا پہ پردیبند اور مندروں کا نرمان زیادہ اہمیت رکھتا ہے آدمی کسی کام کو کب کرتا ہے تو پہلے اس کے اندر کا سواب امان اور ہمت جگنی چاہیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کسی لائک نہیں ہیں ہم تو دنیا سے بھیک کا کٹورہ لے کر جائیں گے اور جب ملے گا تب چلے گی یہ تو چاروں طرف کا آج بھائیو مندلگ ہے ہمارا کہنا ہے کہ اس دیش کے پرشارت کو سواب امان کو اس کے اندر کی اب امان کو جگائیے پھر آپ یہ سب کچھ کر سکتا جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گوہتیا بند کرنے سے یہ آرٹیکل 370 ہٹانے سے یہ کیسے جگے گی سواب امان کیسے جگتا ہے ہمارے دیش کے لیے جو ایک شدہ کا ستھان تھا بھی دیشوں نے آ کر اس شدہ کے ستھان کو توڑا گو کو مارنے کا تیہ کیا گو کا کہیں لکھا ہوا ان کے اس میں نہیں ہے تو آگر آج ہمارے دیش میں اس سوطندر دیش میں بھی ہم کوئی اذیکار نہیں ہے سواب ایمان سے لیکن سڑکے نہیں بنتی ہیں بجلی نہیں پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی دیش کی واسطت میں ترقی ہو سکتی ہے ان چیزوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیوں کی ضرورت ہے اور یہ پیسہ بھارتی ادیوگ پتیوں کے پاس نہیں ہے لیکن رسس سودیشی کا نعرہ کچھ سال پہلے دے چکی ہے اور ابھی بھی اس میں رجو بھائیہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بھارت کو ایک سپورٹس کم ہی کرنی چاہیے دیش کے لوگوں کو ہی پورا کرتے کرتے کافی بڑی ماترہ میں تو ہماری جو انڈسٹریز ہیں اسی میں خپت ہو جائے گی پھر جو ویدیش میں بھیجیں گے تو سچ میں ایکسٹرارڈنری گوڈز جو وہاں لیبر کے کاران سے انڈیویجول اٹینشن کے کارانے اب کیا ہے آج بھی ہمارے چھوٹے ادیوگوں کی گوڈز ہیں وہ ہی جا رہے ہیں پر بہت بڑی ویدیش کی پونجی کے ایکسپورٹ کے نام پر اور آج دیش میں انڈسٹریز جلانے کی آوشکتہ نہیں آج تو پہلے اپنی ہی آوشکتہ ہماری بہت ہی ہمارے دیش میں جب تک سڑکیں نہیں بنیں گی جب تک بجلی نہیں پیدا ہوگی جب تک یہ کئی چیزیں جن کو انفرسٹرکچر کے سیکٹر میں گنا جاتا ہے یہ انفرسٹرکچر جب تک نہیں بنتا ہے تو دیش ترقی نہیں کر سکتا ہے اور اس انفرسٹرکچر کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے جو ہمارے بات ہے نہیں دیکھیں وہ پیسے کی بھی ضرورت ہے تو اس پیسے کے ساتھ سواب ایمان کی ضرورت ہے کہ جو وہ پیسہ آتا ہے اس میں سے آدھا برشٹہ چار میں چلا جاتا ہے اس کا لگتا نہیں ہے سڑک اتنی موٹی بننی چاہیے اتنی پتلی بن کے ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے دیش کے پھر یہ سواب ایمان گوہتیاں بند کرنے سے کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے سواب ایمان یہ آتا ہے گوہتیاں بند کرنے سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے گوہ کا پورا سٹڈک کیا تو اس دیش کی اکنومی کے لیے وہ سب پرکار سے اورگینک خات دیتی ہے وہ ہم کو پاور دیتی ہے کسی زمانے میں؟ نہیں نہیں آج بھی کہاں ملے گا تھوڑے دنوں کے بعد کتنی؟ آج بھی جتنا ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ٹوٹی پرسنٹ جو ہے وہ بلک کار کے دوارہ ہوتا ہے پہ اس پہ گرب ہونے کے بجائے کو شرم ہونی چاہیے؟ نہیں نہیں گرب ہوگا چیل یہ کہ یا تو آپ پیٹرولیم کے اوپر پورا ویسٹرن کنٹریز یا گلف کنٹریز پر ڈیپینڈنٹ رہیں گی جس سے جن دن انہوں نے جس دن انہوں نے اپنی پائپ لائن بند کر دی آپ کے ساری انڈسٹری تھندی ہو گئی آپ اپنے اوپر سے کچھ کریں اور آج تو آپ کو آشتری ہوگا کہ اورگینک خات کے اوپر اوگی ہوئی سبزیاں اور پھول یہی جرمنی مانگا رہا ہے اب اب ابھی میٹکاو ڈیزیز ہو گئی ان کی گوویں مارنے ان کی پڑی ابھی وہاں چکن ڈیزیز ہو گئی ہونگ کونگ میں ابھی دیں پیگز کی ڈیزیز ہو گئی ہمارے دیش میں ویجی تیریانیزم تھا کوئی اتنی آوشکتہ ہی نہیں تھی پشنوں کو مارنے کی سب میں تو نہیں تھا نہیں ٹھیک ہے سب میں نہیں تھا مگر وہ گو مار کے کوئی نہیں کھاتا تھا کتھر سے گزیں گے اس طرح سے آئیے آر ایس ایس کے آرثک وچاروں کا بھارتی جنتا پاڑی پہ کم ہی اثر رہا ہے لیکن ان کی ساماجیک اور دھارمیک سوچ کا کافی اثر دکھتا ہے اور اسی سے بی جے پی پہ ایک کمیونل دل ہونے کا الزام لگتا ہے کچھ کنٹرول کہنا یا ان سے ہم چلاتے ہیں یہ ہمارا ونگ ہے یہ سب کلپنا ایکلت ہے سنگ پریوار کا کیا مطلب ہوا پھر پریوار کا بیچاروں کا پریوار ہمارے بیچار بھارت برش کو مہان بنانے کا اپنے پراچین سنسکرتی پر گورو کرنے کا یہ سارے جو بیچار ہیں سب کشتروں میں ہمارے کارکرتاؤں میں ہیں تو راجنی ایدک پارٹیز میں سے بی جے پی آپ کے بیچاروں کے سب سے قریب سب سے نزدیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام بھارتیہ مسلمان رس ایس کو ڈر کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن کیا یہ ڈر اب بے بنیاد ہوتا جا رہا ہے کیا رس ایس اب اسی طرح بدلنا چاہتا ہے جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی پچھلے پانچ سالوں میں بدلی ہے رجو بھائیہ کی باتوں سے کچھ ایسا ہی لگتا ہے ہندو تو سامپردائک ابھی سامپردائکتہ سے گرستر آئی نے ہندو تو ہمیشہ کئی ہندو سامپردائک ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہوں گے پرندو ہندو کا راج کبھی جس کو آپ کہیں گے کہ وہ یہ دھرم سے پرانیڈس ہو کر راج کوئی کبھی اس دیش میں نہیں رہا سب کے ساتھ برابر کا ٹریٹمنٹ کرسچین اور مسلم راج تو جس کو ہم کہتے ہیں سامپردائک راج رہے ہمارے تو کبھی رہا نہیں اب رہا بات یہ ہے کہ ان کو رگا کہ کیسے ہندو سماج اب اسی پرتیشت ہو گیا ہندو سماج کے اسی پرتیشت کو توڑنے کے لیے تو یہ مسلمان کو اور ہندو سماج کے ایک انگ کو جو جس کو دلت کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں یہ پروپاگینڈا کہ سنگ جو ہے یہ دلت کا ویروضی ہے اور سنگ جو ہے یہ مسلمان کا ویروضی ہے ابھی چرکی دادری میں ایکسیڈنٹ ہوا ہوای جہاز دو لڑ گئے ساری مدد سنگ کے لوگوں نے کی اور ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سنگ نے کسی کی مدد کی ہو کہ جس میں کوئی ڈسکریمنیشن کیا دیش بھکتی اور دھارمک مسلوں کے علاوہ بھی پروفیسر راجندر سنگ کی کچھ روچیاں ہیں کتابیں پڑھنے کا کھیل دیکھنے کا سادارانتا ہے ہسٹوریکل بکس سادارانتا جن سے دیش کی دھرم کے وشے میں کچھ جان سکتے ہیں کچھ آپ دیکھیں گے میز پر تو آپ کو درجنوں کتاب دیکھائے دیں گے ریڈرز ڈایجیس بھی پڑھتے ہیں اتحاسک نوبلز بھی پڑھتے ہیں کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے کھیلتے بھی تھے اور بھی کھیل دیکھنے کا شوق ہے گانا گیت سننے کا شوق ہے کیسے گیت؟ کلاسیکل یہ تو آج کل کے تو نہیں پسند ہیں فلم ہی نہیں فلم ہی بھی اگر اچھا ہو دیش بھکت میں ہم چھوڑتے چلتے ہیں دیش کی نئیات تم کو سمالنا اچھے اچھے گیت جو ہوتے تھے وہ پسند ہیں ہمارے سنگ میں تو آج آپ نے دیکھا بھی صبح سنگیت کا اور گیت کا ایک بڑا مہتپورن ستان ہے موسیقی موسیقی